بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاکر عباسی ناظرین جیسی ورڈس اپ پولیسی آئی ہے نئی ورڈس اپ پولیسی اس کے بعد مختلف قسم کی چیمہ گویاں جاری ہیں پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ ورڈس اپ پولیسی جو ہے اس میں پرائیویسی جو ہے اس کو متاثر کیا ہے اور سپیشلی ان لوگوں کی پرائیویسی کو متاثر کیا ہے کہ جو لوگ ورڈس اپ یوز کرتے ہیں سارفین اور ان کی اب جو ڈیٹا ہے وہ محفوظ نہیں رہے گا اور ان کا ڈیٹا جو ہے وہ فیس بک بھی یوز کرے گی اس کے بعد ورڈس اپ کے جو اونر ہے ان کا ایک وضاعتی بیان آیا لیکن ابھی تک جو ناظرین ہیں اور جو لوگ ہیں جو ورڈس اپ سارفین ہیں تقریبا پاکستان میں آٹھ پورٹ سارفین جو ہیں وہ ورڈس اپ یوز کرتے ہیں ان میں ایک تشویش جو ہے وہ پائی جاتی ہے کہ کیا ان کی جو پرائیویسی ہے متاثر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ موجود ہیں سباہ الدین خاضی صاحب ان سے جانیں گے کہ آیا کہ پرائیویسی نئی پولیسی سے متاثر ہو رہی ہے یا نہیں اور جو ورڈس اپ کے اونر کا بیانہ ہے وہ کس حد تک جو ہے وہ جسٹیفائی کرتا ہے نئی پولیسی کو اسلام علیکم اسلام علیکم مجھے یہ بتائیں کہ ورڈس اپ نئی پولیسی ہے تو سارفین یہ پوچھ رہے ہیں کہ جو سپیشلی جو ورڈس اپ کے یوزر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی پرائیویسی متاثر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی اگر ہو رہی ہے تو کیسے اور نہیں ہو رہی تو کیسے اصل میں یہ اچانا کی آج کل جو یہ میڈیا پہ ہائپ شروع ہوئی ہے کہ ورڈس اپ نے اپنی پولیسی چینگ کر دی ہے اور اصل میں ہمیں سب سے پہلے سمجھنے جائے یہ بزنس مارڈل کی کوئی بھی جو ہوتا ہے ادارہ اس کو اپنا ریویو جنریٹ کرنا ہوتا ہے انٹرنیٹ پہ یا آپ تو ماشاء اللہ میڈیا کے بندے تو میڈیا میں جو بھی کوئی آپ کی کوئی وینچر ہوتا ہے آپ کا یوٹیوب چینل ہے یا پرائیویٹ چینل ہے یا سرکاری ہے وہ ریویو جنریٹ کرتا ہے اب ریویو کے لئے دو موڈلز ہوتے ہیں یا تو آپ کو سبسکرپشن چاہیے ہوتی ہے کہ آپ لوگوں سے فیس چارج کرتے ہیں اخبار ہے وہ آپ سے اپنی کیمت چارج کرتا ہے کہ یہ پانچ روپے دس روپے بیس روپے اخبار ہے یا وہ کہتا ہے کہ اشتہاروں کے اوپر چلتا ہے اب ویڈس ایپ جو ہے وہ ایک ایسی سرویس ہے جو ہمیں فری آف کاؤس دی جا رہی ہے اور ماشاء اللہ سے اتنا بہتنی ان کا سرور ہے سب کچھ ہے کہ اس وقت دنیا میں کوئی میکسیموم جو بندہ انٹرنیٹ پہ ہے موبائل فون پہ وہ ویڈس ایپ کے اوپر ہے اب جب ویڈس ایپ نے اپنا سسٹم سٹارٹ کیا ظاہر ہے ان کو ریونیو جنرنیٹ کرنا ہے ریونیو کے لیے جب یہ اس کو فیس بک نے ایکوائر کر لیا تھا تو اصولی طور پہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسی ٹائم پہ ہمیں سمجھ آ جانی چاہیے تھی کہ جو فیس بک ہے اس کا موڈل ہے ریونیو ایڈیوٹیسمنٹ کے اوپر لیکن اس ٹائم انہوں نے یہ بات انونس نہیں کی انہیں انونس اب کی ہے یہ اور اس میں کوئی خطرے والی بات نہیں ہے وہ اصل میں جاننا یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ویڈس ایپ یوزر ہے اس کا روجان کیا ہے وہ کیا چاہتا ہے لیٹس سپوس آپ کا جو ویڈس ایپ پالیسی کے نئی پالیسی میں جو اپنا ڈیٹا شیئر کرے گا وہ آپ کا موبائل کا موڈل شیئر کرے گا آپ کی لوکیشن شیئر کرے گا آپ کا ویڈس ایپ سٹیٹس شیئر کرے گا تو اس کا جو یہ انفرمیشن جب وہ وڈ دے گا فیس بک کو تو فیس بک جو ہے وہ آپ کی پسند یا آپ کا جو روجان ہے اس کے مطابق ہی ایڈوٹیسمنٹ دکھائے گا وہ تو ایک لیاز تھی جو پالیسی ہے اگر آپ دیکھیں اشتہاری پارٹی کے پوائنٹ او بیو سے تو یہ ان کے لیے اچھی ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ جا رہا ہے کہ پراپرٹی کے کاموں میں انٹرسٹڈ ہے تو اس کو پراپرٹی کے متعلقہ ہی اشتہار نظر آئیں گے اور اسی طرح اگر میرے جیسا کوئی عام سارفین ہے جو کہ اس وقت چاہ رہے ہیں کہ میں کوئی پراپرٹی پرچیز کروں یا نیا موبائل فون پرچیز کروں تو ویڈ سیپ کی اس پالیسی کے مطابق فیس بک کو میری اس روجان کے بارے میں پتا چل جائے گا کہ میں کیا چاہ رہا ہوں اور مجھے وہ اس کی مطابقی ایڈ دکھائے گا لوگ اس لئے پرشان ہیں کہ وہ سمجھتے کہ ان کی جو چیٹنگ ہے ان کی جو پرائیویسی ہے یا ان کی ویڈیو کارز یا چیٹنگ یا تصویر وغیرہ وہ نہ کہیں شیئر ہو جائیں تو اس میں کوئی صداقت ہے کہ وہ چیزیں شیئر ہو سکتی ہیں یا نہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے دیکھیں یہ بالکل بھی پاسیبل نہیں ہے اس کا ریزن یہ ہے کہ یہ ویڈ سیپ جو ہے وہ اینڈ ٹو اینڈ انکرپشن کے اوپر چلتا ہے اگر آپ جب کسی کے ساتھ چیٹ کرتے ہیں تو ویڈ سیپ کی جو پالیسی ہے جو پہلے سے چلتی آ رہی ہے اور نئی پالیسی کے مطابق بھی اور ان کا جو سرورہ ہے اس نے بھی ابھی ریسنٹلی واضح کر دیا ہے کہ وہ اپنا ڈیٹا آپ کے ساتھ جو چیٹنگ کا ہے کہیں شیئر نہیں کرنے والے اور شیئر ہو بھی نہیں سکتا یہ آپ کو سوچیں کہ دنیا میں کتنے کروڑوں اربوں لوگ ویڈ سیپ کے یوزرز ہیں اور اگر وہ ڈیٹا اتنا کئی سیف بھی کرنا چاہیں یا سٹور بھی کرنا چاہیں جب کل پاسیبل ہی نہیں ہے یہ تو وہ جو چیزیں شیئر ہوں گی وہ آپ کا موبائل کا موڈل ہوگا آپ کی لوکیشن ہوگی آپ کا سٹیٹسٹ ہوں گے جس سے وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کا روجان کیا آپ چاہتے کیا ہیں اور جو آپ چاہتے ہیں وہی چیز فیس بک جائے آپ کی نیوز فیڈ میں آپ کو دکھائے گا جو لوگ ویڈ سیپ یوز نہیں کرتے وہ دوسرے متبادل اب جو پولیسی کے بات ان کے لئے کیا متبادل ذرائع ہیں ٹیلی گرام سنگل ایپ یہ کیا چیز ہیں تھوڑا اس پہ تھوڑا آپ الیوبریٹ کریں اس کو دیکھیں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف نام ہے لیکن کا ترکے کار میکنزم ایک ہی ہے آج لوگ جو ہیں ٹیلی گرام کی طرف بھاگ رہے ہیں آج لوگ سکنل اسٹرال کرنا چاہ رہے ہیں چونکہ وہ ویڈ سیپ سے متنفر ہو رہے ہیں گھبرا رہے ہیں پریشان ہو رہے ہیں لیکن مجھ آپ بتائیں اس کی کیا گارنٹی ہے کل ٹیلی گرام بھی یہی کام نہیں کرے گا اور یہ جو فیس بک ہے یہ اتنا بڑا جائنٹ ہے کہ اس نے بڑے بڑے آپ کے جو میڈیا انڈیجٹل میڈیا کے انٹرنٹ کے لوگ ہیں ان کو پرچیز کر لیا ایکوائر کر لیا تو آپ آج آپ ٹیلی گرام کے طرف جا رہے ہیں لیکن کل اگر ٹیلی گرام بھی اپنی پالیسی یہی لے کر آ جاتا ہے تو پھر آپ کس کے پاس جائیں گے اور سنگل ایپ کے ہے مطلب سنگل ایپ اور ٹیلی گرام یہ بھی وہی چیز ہے یہ جو ہے ڈیفرنٹ ایپس ہیں بیسکلی میسنجنگ ایپس ہیں مطلب آپ کی کمیونکیشن کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس میں میں ابھی بھی آپ کو دوبارہ یہ واضح کرنا چاہوں گا کہ اس میں کوئی پرائیویٹی پرائیویسی جو پالیسی ہے اس میں کوئی عام آدمی کے لیے گھبرانے کی بلکل کوئی بات نہیں ہے میری آپ کی ویڈس ایپ چیٹ کسی بھی طرح ایسی نہیں ہے جو کہ ویڈس ایپ اس کو پڑھ لے گا یا پڑھ کے وہ اس کی پر کیا کر سکے گا وہ کچھ نہیں کر سکے گا کیونکہ دیکھیں نا وہ ایک بزنس مین لوگ ہیں وہ بزنس مین ہیں ان کو چاہیے بزنس وہ بیسکلی فیس بک جو بزنس جنریٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کی پسند اس کو پڑھا چلے کہ آپ کیا چیز کرنے لیٹس سپوز اب ایک اور مثال دوں کہ میں اس ٹیم یہاں پر آیا بتا اب میں یہاں پر آیا ہوں آپ سے مل رہا ہوں اب میں اگر مجھے یہاں کے علاقے کا نہیں بتا لیکن ویڈس ایپ نے میری لوکیشن بتا دی ہے فیس بک کو کہ میں اس ٹیم یہاں پر بلو ایریا میں کھڑا باؤں میرے جو کام کے چیزیں میری روجان کی میری دلچسپی کی مجھے دکھانی شروع کر دیں تو اس میں خطرے والی کہاں سے بات آ رہی ہے جیسا کہ آپ نے کیا پوائنٹ آف یو سنا کہ جو ورڈس ایپ کی پولیسی ہے وہ آپ کی پرائیویسی متاثر نہیں کرے گی البتہ انہوں نے اپنے بزنس پوائنٹ آف یو کے لحاظ سے انہوں نے اس کو چینج کیا ورڈس ایپ کی پولیسی کو لے کر کافی میمز بن رہی ہیں اسپیشلی جو یوٹ ہے وہ کافی میمز بن رہی ہے کہ کوئی بھی آپ کا میسیج ہوگا ایک دم آپ نے دیکھا ہوگا میمز کے ایک دم کے ورڈس ایپ ہیڈ کورٹر میں کیا چر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ ایک یوٹ کو ہمارے ساتھ ساتھ ہی موجود ہیں وہ ریپریزنٹ کر رہے ہیں تو ان سے جانے کے کہ یوٹ کیوں ایسا سوچتی ہے کہ آپ کے جو میسیج ہوں گے وہ کئی ورڈس ایپ ہیڈ کورٹر میں دیکھے جا رہے ہوں گے یا ایسی میمز بن رہی ہیں اسلام علیکم مجھے یہ بتائے گا کہ آپ کی ورڈس ایپ پولیسی سے مطلب آپ جو نئی پولیسی بن رہی ہے آپ یوٹ ہے اس کو لے کر کافی میمز بنا رہی ہیں کہ ان کے جو ڈیٹا ہوگا یہ ورڈس ایپ ہیڈ کورٹر پر دیکھا جائے گا تو آپ اس ورڈس ایپ پولیسی سے کتنا متاثر ہوئے ہیں اور سپیشلی جیسے کہ سباہ الدین صاحب نے کہا آپ کی پرائیویسی متاثر نہیں ہوئی اس کے باوجود لوگوں میں ایک تشویش پائی جاتی ہے تو آپ بحثی ہے تو یوٹ کیا کہنا چاہیں گے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم دیکھیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے بیسیکلی اویرنس نہیں ہے ہم لوگوں کو ہم لوگ صرف وہ ایک پولیسی کو دیکھ کے اسی پر شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ہماری پرسنل چیئر یہ ہماری پچرز یہ پولیسی ہے انہوں نے ایک بزنس موڈل کی طور پر اسے انٹروڈیس کروا ہے لیکن یوٹ میں کیونکہ اویرنس نہیں ہے جب تک ہم یوٹ کو اویرنس نہیں دیں گے وہ تو ایسے ہی سوچتی رہے گے ابھی آپ دیکھیں کہ میں کل سے نوٹ کروں کہ میرے تیلیگرام پر دس سے بیس ڈلی کے میسیجز آنا شروع ہو گئے کہ ہم تیلیگرام یوز کرنا شروع ہو گئے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے یہ اویرنس نہیں ہے جب تک ہم یوٹ کو اویرنس نہیں دیں گے وہ تو گھبرا جائے گے کوئی بھی ایسی پولیسی سامنے آتی ہے وہ فوراں سے گھبرا جاتی ہے وہ یوٹ ہے بیسیکلی ینگ ہے فریش ہے انہیں اپنی پریویسی کر زیادہ سب لوگ اس طرح گھبرا جاتے ہیں کہ تیلیگرام یوز کرنا شروع ہو گئے ایسی ہوتا ہے کیونکہ تیکھیں ان پر ایک پریشر ہوتا ہے پیرنٹس ہوتے ہیں پھر ساتھ میں جس سوسائٹی میں رہ رہے ہیں سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے اب اگر انہیں اویرنس دیتی جیسے کوویٹ تھی کوویٹ کی ہم نے اویرنس دیتے رہے لوگوں نے اس کی پرکاشنز کو شروع کر دیا کہ جی ہم احتیاط کریں گے ہم تب بچیں گے جب ڈیت ہونا شروع ہوگی سڈن ڈیت ہوئی تو لوگ اگرم سے خوف میں آگے کہ یہ کیا ہو گیا یہ تو دنیا تباہ ہو رہی ہے لوگوں کا بسنس خراب ہو رہے ہر چیز ہوگی بٹ جیسے ہم نے اویرنس دینا شروع کر دی تو لوگ اب ثورت سے سٹیسفائے ہو گئے ٹھیک ہے کوویٹ ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا آ رہا ہے اسی طرح یہ پولیسی ہے جیسے اس پر اویرنس شروع ہو جائے گی یوت میں تو وہ بھی اسے سٹیسفائے ہو جائیں گے اور اسے کہہ دیں کہ ٹھیک ہے ایکسیپٹیبل ہے مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پولیسی ہے اسے گبرانے کی ضرورت نہیں ہے صرف اویرنس کی کمی ہے اویرنس کی کمی ہے بیسیکلی جب تک ہم اویرنس نہیں دیں گے تو وہ تو کوئی بھی نئی چیز آتی ہوں ان کے لئے ایسی ہی ہوتا ہے تینکیو بہتیم جی شکریہ جی ایسا کہ آپ نے دونوں سائٹے کا موقف سناک کے ورس اپ جو پرائیویسی پولیسی ہے وہ عام سارفین کا وہ ڈیٹا ہے وہ یوز نہیں کرے گی صرف اس کی لوکیشن اور لوکیشن بھی جیسے آئی ٹی ایکسپرٹ صاحب نے بتا دیا کہ کیوں یوز کرے گی اس کے علاوہ جو بات دیگر آپ کی جو آپ کا جو مائنڈ چیک کرے گی اس کا روجان کی سیٹ پہ ہے یہ چیزیں چیک کرے گی البتہ جو آپ کی پرائیویٹ چیٹ ہیں آپ کی جو جو ڈیٹا ہے باقی ڈیٹا وہ آپ کا سیف رہے گا اور وہی پرائیویسی جو ہے وہ لاغو رہی گی جیسے کہ ورس اپ کے اونر نے بھی ایک وضاحتی بیان جاری کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ کی پرائیویسی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوگی اس ویڈیو کے والے سے اپنا فیڈ بیک لازمی دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ